بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو میڈیکل ورڈ بائی ای آج ہم پڑھیں گے امیورٹک فلیوڈ میں اولیگو ہائیڈرومیاز کیا ہوتا ہے اولیگو ہائیڈرومیاز جو ہے وہ بیسکلی امیورٹک فلیوڈ والیوم کا بہت زیادہ کم ہو جانا اس میں جو ہے امیورٹک فلیوڈ والیوم بلکل ہی ختم نہیں ہوتا بس کم ہو جاتا ہے بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے لیکن ان ہائیڈرم نیاز جو ہے اس میں سویر اولیگو ہائیڈرم نیاز ہوتا ہے مطلب امنیوٹک فلیوڈ والیوم بلکل ہی ختم ہو جاتا ہے اور وہ ارٹا سونم ایگزامنیشن میں ہم اسے ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے جب ہم اس کی پاکٹس میئر کرتے ہیں تو ہمیں امنیوٹک فلیوڈ نظر نہیں آتا اسے ہم ان ہائیڈرم نیاز کہتے ہیں جب پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا کہ چیمبر لائن اور فلائن پاکٹس کیا ہوتا ہے میتھڈ کیا ہوتا ہے اس میں ہم کیسے پاکٹ میئر کرتے ہیں کتنی پاکٹ میئر کرتے ہیں چیمبر لائن میتھڈ جو ہے اس میں ہم ون پاکٹ میئر کرتے ہیں لارجس پاکٹ آف دا امنیوٹک فلیوڈ میئر کرتے ہیں اگر وہ ٹو سنٹی میٹر سے کم ہے تو مطلب اولیگو ہائیڈرم نیاز ہے اور جب ہم فلائن میتھڈ سے میئر کرتے ہیں امنیوٹک فلیوڈ چار پاکٹس جب ہم میئر کرتے ہیں تب اس کا امنیوٹک فیوٹ والیوم جو ہے وہ 8 سنٹی میٹر سے کم ہوتا ہے تب بھی امنیوٹک فیوٹ اولیگو ہائیڈرومیاس ہوتا ہے common cause کیا ہے اولیگو ہائیڈرومیاس کے low level of امنیوٹک فیوٹ امنیوٹک فیوٹ والیوم کا بہت زیادہ کم ہو جانا یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا جب 400ml سے کم ہو جاتا ہے امنیوٹک فیوٹ تو اسے ہم اولیگو ہائیڈرومیاس کہتے ہیں اس میں پوسترم پریگننسی مطلب ڈیلیوری پہلے ہو جانا کرونک فیٹل ڈیتھ بچے کی ڈیتھ ہو جانا رینل ایجینیس کیڈنیز کا فیل ہو جانا وہ بڑھنا کرنا اسے یہ ایک مین کاز ہے اولیگو ہائیڈرومنیاز کے کیونکہ بیبی کی کیڈنیز سے ہی امنیوٹک فلیڈ والیم جو ہے وہ بڑھتا ہے کیونکہ وہ یورین کرتا ہے تو وہ امنیوٹک فلیڈ والیم میں مکس ہوتا ہے اس وجہ سے وہ ہی وہ انہیل کرتا ہے پیتا ہے پھر نکالتا ہے تو یہ ایک سارا پروسیس ہوتا ہے پری میچور رپچور آف میمبرینز میمبرین کا کہیں سے کٹ لگ جانا یا پھٹ جانا تو اسے بھی امنیوٹک فلیڈ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے ایڈوانس انٹریوٹرین گروتھ ریسٹرکشن بیبی کی گروتھ کم رہ جانا ہم آگے پڑھیں گے کہ یہ کس وجہ سے کم ہو جاتی ہے یہ بھی کوئی ابنورمیلٹی ہے یا نہیں ہے اس میں بیبی کی گروتھ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے اس وجہ سے امنیوٹک فلیڈ جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے فیٹل جنیٹرینی ٹریک اسو سیٹرینی ٹریک اس میں جو ہے فیٹل کا جو فنکشن ہے وہ جنیٹرینی ٹریک جو ہے وہ صحیح طرح فنکشن نہیں کرتا اور انفینٹائل پولیسسٹک کیڈنی دونوں کیڈنیز میں چھوٹی چھوٹی سے سس بن جانا جس سے وہ اچھی ورگنگ نہیں کرتی بائی لیٹرل رینال اے جنیسیز بائی لیٹرل رینال اے جنیسیز بائی لیٹرل مطلب دونوں طرف رینال اے جنیسیز دونوں طرف کی کیڈنی کو ایپسنٹ ہو جانا اے جنیسیز مطلب ایپسنٹ بائی لیٹرل یوڈیٹرو پیلوک جنکشن یوڈیٹرو پیلوک مطلب یوڈیٹرو میں رکاوٹ آ جانا دونوں طرف سے ایک طرف سے نہیں بائی لیٹرل جو ہے دونوں طرف بائی لیٹرل ملٹی سٹک ڈائی پلاسٹک کیڈنیز دونوں کیڈنیز میں چھوٹی چھوٹی سے سس بن جانا جس کی وجہ سے وہ پروپر ورکنگ نہیں کر سکتی یوڈیٹرل اے جنیسیز یوڈیٹرل کا ایپسنٹ ہو جانا بلکلی کروموزومل ڈیفیکٹس اس کا زیادہ یا کم ہو جانا اور یہ بھی ایک ایپنارمالیٹی ہے ٹوین ٹو 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 ٹرانسویجن سنڈروم اس میں جو ہے دونوں ٹوینز اگر ٹوینز ہیں ٹرپلیٹس ہیں تو اس کا ایک ہی پلیسنٹا ہوتا ہے ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ دو بیبی ہیں تو ان کے الگ الگ پلیسنٹا ہوتا ہے کسی کا انٹیریر ہوتا ہے کسی کا باسٹیریر ہوتا ہے لیکن اگر ایک ہی پلیسنٹا ہے جسے دونوں بیبی کو اکسیجن بھی جا رہی ہیں نیوٹرنس بھی جا رہے ہیں تو اس میں بھی اولیگو ہائیڈرومنیاز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم میر کرتے ہیں پاکرس یہ ایک پاکٹ ہم نے میر کی ہوئی ہے یہ اولیگو ہائیڈرومنیاز ہے کیونکہ ایمناٹک فلیوڈ والیوم جو ہے وہ بلکل ہی کم ہے یہ ہم اوپر سے لگے ایسے نیچے تک اس کو میر کریں گے جو فیٹل بلیڈر ہے وہ ایک گوڈ پلیس ہے اولیگو ہائیڈرومنیاز کو جج کرنے کے لیے کہ مطلب وہ کم ہے یا زیادہ ہے وہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کیونکہ جب ہم فیٹل کا بلیڈر دیکھتے ہیں تو ہم سب سے پہلے فیٹل کی کیڈنی بیبی کی کیڈنی سیکھتے ہیں کہ وہ بنی ہیں یا نہیں ہیں اگر بیبی کی کیڈنی نہیں بنی تو اس سے ہمیں صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ اولیگو ہائیڈرومنیاز ہیں کیونکہ دونوں طرف کی کیڈنی نہ بننا تو امنیوٹک فلیوڈ والیوم کو بہت زیادہ کم کر دیتی ہے کیونکہ امنیوٹک فلیوڈ والیوم پھر بنتا نہیں ہے کیونکہ وہ بیبی کی کیڈنی کی مدد سے بنتا ہے کیونکہ وہ یورین کرتا ہے تو وہ ہی امنیوٹک فلیوڈ ہوتا ہے اس لیے اس میں جب ہم ڈائیگنوز کرتے ہیں تو بیوی کے اپڈومن میں ہمیں کیڈنیز نظر نہیں آتی دونوں طرف سے اولیگو ہائیڈرومنیاز سے وہ رینل پروبلم ہے اس میں ہم جب اب دیکھتے ہیں تو دونوں طرف سے ہی ہوتا ہے بہت کیڈنیز بھی افیکٹیڈ دونوں کیڈنی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور وہ اپنورمل ہوتی ہیں ان کا سائز بڑھا ہو جاتا ہے فیٹل کا بلیڈر جو ہے وہ بڑھا ہو جاتا ہے جیسے نورمل ہوتا ہے ویسے نہیں ہوتا اس سے بڑھا ہو جاتا ہے لارج ہوتا ہے with evidence of bilater اس میں ہیڈرون ایفروسس بھی نظر آتی ہیں کیڈنیز میں مطلب تھوڑی تھوڑی سوڑی سوڑی سویلن سی انڈیکیٹس بلیڈر آوٹلیٹس کہیں رکاوٹ ہو جانا اگر کیڈنی جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کیڈنی میں اگر تھوڑی سی بھی کوئی پرابلم ہو کہیں رکاوٹ ہو یا پتھری ہو یا یورین سہی طرح نہ آ رہا تو کتنی پرابلم ہوتی ہے ویسے ہی جب بیبی کی کیڈنی ہی نہیں بنی ہوگی یورین ہی نہیں بنے گا تو ایم نیوٹک فلیوڈ وولیم جو ہے وہ کیسے بڑھے گا یہ ایک کومن کاز ہے oligo hydromniage کی اور یہ obstruction کیس وجہ سے ہوتی ہے posterior urethral والس کی وجہ سے ہوتی ہیں there is increased risk of chromosome abnormality اس میں زیادہ تر risk ہوتا ہے chromosome abnormality کا ضرورت سے زیادہ chromosome کا بڑھ جانا یا ضرورت سے زیادہ chromosome کا کم ہو جانا اگر یا زیادہ attach ہو جانا chromosome کا یہ ایک main risk ہے oligo hydromniage کا اس میں iugr ہوتی ہے اور رینال ابنورمالٹی ہوتی ہیں مطلب kidney کی پروپلمز ہوتی ہیں اور iugr intrauterine growth ڈیٹاریشن بچے کی growth پہ بہت ایفیکٹ کرتا ہے in the early second trimester second trimester ہمیں کیا بتا چلتا ہے the presence of severe oligo hydromniage اگر second trimester میں ہمیں oligo hydromniage کا کم ہونا نظر آتا ہے کم ملتا ہے تو فیٹل abnormality یہ ہوتی ہے کہ اس کی kidneys کا کوئی problem ہے اور جب ہم third trimester میں دیکھنے ہیں تو سووہ oligo hydromniage کیسے ہو رہی ہے تو یہ rupture membrane کا پھر جانا کہیں سے کٹ لگ جانا جس سے amniotic fluid loss ہو جاتا ہے placenta insufficiency placenta کو کوئی problem ہو جانا یہ ایک ultrason پر بہتر طریقے سے نظر آتا ہے dolico caphealy is a dolico caphealy is a common finding اس میں جو ہے بیبی کا سر ہوتا ہے جیسے لمبائی بیبی کا سر ایسے ہوتا ہے لیکن dolico caphealy میں بیبی کا سر کیسے نظر آتا ہے وہ زیادہ اس کی ویرت بڑھ جاتی ہے اس کی ویرت کا ایکسپیکٹ سے زیادہ بڑھ جانا یہ بھی ایک ایک نورمالیٹی ہے ہیٹ کی پروبلم ہے یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کوملی بریج فیٹس میں فیٹس سے ٹیڑھا ہو تب دیکھتے ہیں ملٹی ملٹی پل گیس گیس ٹیشن اگر دو گیس ٹیشن ہو تب بھی ہمیں یہ نظر آتا ہے این ایڈکیوٹ والیوم جو ہے امنیٹک فیوٹ جو ہے نورمال فیٹل لنگس مچور امنیٹک فیوٹ والیم کس طرح ایمپورٹنٹ ہے اس کی بہت سارے فائدے ہیں یہ بیبی کو کسی بھی فیٹل یہ بیبی کو کسی بھی حامفل چیز سے بچاتا ہے لنگس کو مچور کرتا ہے انفرنس وید پرولون ریڈکشن مطلب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بیبی کی لنگس کو مچور کرتا ہے اگر میرویٹک فیوڈ ہی نہ ہو تو بیبی کے لنگس کیسے میچور ہوں گے اور اس کی گروہ پر ایفیکٹ پڑتا ہے یہ ساری پروبلم ہمیں دیکھتے کو ملتی ہیں early onset oligo hydromniyaz کیسے ہوتا ہے ہم جب پہلی trimester میں سے ڈیٹیک کرتے ہیں endo vajinal sonography سے ہمیں کیسے بتا چلتا ہے کہ first trimester میں oligo hydromniyaz ہے اس میں گیسٹرشنل سیک جو ہے وہ compare کیا جاتا ہے جب c rl اندر بیبی کا crl لیا جاتا ہے اور گیسٹرشنل سیک چھوٹا سا نظر آتا ہے crl بڑا نظر آتا ہے اس کا مطلب جو ہے اگر بیبی تنگ تنگ سا ہے اس کے اندر امنیٹک فلیوڈ سیک اندر تو اس کا مطلب ہے کہ oligo hydromniyaz ہے oligo hydromniyaz ہمیں first trimester میں بھی بتا چل جاتا ہے ڈائگ نوز کرتے ہوئے associated with chromosomal یہ زیادہ تل chromosome کی abnormalities کی وجہ سے ہوتا ہے fetal infection thank you for watching اگلی ویڈیو میں ہم next پڑیں گے اگر آپ کو ویڈیو اچھی رکھ دیئے پیس لائک اور سبسکرائب می چینل